لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا وہی میار خان سے آپ کو ہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ نیجی ٹارچر سیل کے مرکزی ملزم کامران عرف کامی شانے گرفتاری دے دی ہے پولیس نے ملزم کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جبکہ ملزم کامی شاپ نے نیجی ٹارچر سیل میں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز جاوے چھوڑری سے جی جاوے چھوڑری مزید اس حوالے سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل یہ رہنگر خان میں کافی دن سے یہ معاملہ چل دا تھا نیجی ٹارچر سیل کا اور یہ سکینڈل جو ہے اس پر بہت جہاں لیے دے ہو رہی تھی لیکن آج مرکزی ملزم نے دوپہر کو بہاولپور میں ایک کس کنسم سے میڈیا کے کچھ لوگوں سے اس نے بات چیز کی اور دعویٰ کیا کہ میں نے خود کو آرکیو کے حوالے پر کر دیا ہے لیکن یہ بات کچھ دیر بعد ہی غلط ثابت ہو گئی اور ملزم رحیم یا خان میں آ کر اس نے خود کو تھانا ایڈ ویڈنگ کی پولس کے حوالے کر دیا اور اس طرح یہ جو سلسلہ کردہ تھا چند دنوں سے اور یہ سلسلہ جو ہے اس کا ڈراب سین ہو گیا اور ملزم کی گستاری کے بعد پولس نے یہ بات بھی بڑے واضح انداز میں کہی ہے کہ اس میں تفتیش میں بلکل کوئی اکھلے رائعہ نہیں بڑھتی جائے گی اور قانون کے مطابق اس پہ کاروائی کی جائے گی اور اس لیے تفتیش کے لیے ملزم کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ملزم کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جوید شوہتی نمائدہ وقت نیوز ہمیں رحیم یا خان سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے